عداب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر اس سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے یہ خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں گلوبل انویشن ایڈوکیشن کنسلٹنسی لال چوک سرنگر اور مبارک ہسپتال حیدر پورا سرنگر اثر ڈوڑا میں سڑک کا دلدوز حاجسہ آیا پیش حاجسے میں سنتیس مسافروں کی چلی گئی جان انہی زخمی سینکڑو فوٹ گہری کھائی میں گری مسافروں سے بری بس لیٹرین گورنر منوش سنہا نے اونتی پورا میں یونیورسٹی آفسائیس این ٹیکنالوجی کے یومی تحسیز پر کیا کنکلیو کا اپتتہ بی جے پی نے جمہور کشمیر میں جمہوریت کے اکیات تحس نحس پٹن میں نامانیگاروں سے گپتگو کے دوران سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے لگایا الزام ایل جی منوش سنہا نے دوڑا میں سڑک حاجسے پر کیا گہری دکہ اظہار صوبائی کمیشنر کو متاثرین کے ہر ممکن امداد کی دی ہدایت میدیا پردیش میں انتخابی مہم ہوئی اقتطام پذیر اٹالیس گنٹو کے بعد ڈڑا لے جائیں گے ووٹ زلہ ترکیاتی کمیشنر ڈڈوڑا نے اثر حاجسے پر کیا رنج گم کا اظہار متاثرین کے ساتھ کی دلی تازیت کارنگر سرینگر میں پیشے سے انجینئر سوہب تارک نامی نوجوان نے کھولا کریماز فود ریسٹوران کمیشنر ایس ایم سی نے کیا بازت طور پر اپتتا اور وکبورڈ چیر پرسن درکشان اندرابی نے کیا پریس کانفرنس سے کتاب یوٹی میں نشک کو بتایا محلک مرض کہا اس کے خاتمے کے لیے عوام اور پولیس کو مل کر کرنا ہوگا کون اور اب انہیں خبروں کی تفصیل جمہ کشمیر یوٹی کے لیپٹن گورنر منو جسینہ نے پندرہ نومبر کو اسلامیک یونورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آونتی پورا میں یونورسٹی کے اٹھارویں یومی تحسیز پر نیشنل اکاڈیمیا انڈسٹری کا کنکلیو کا اپتتا کیا اس موقع پر یوٹی انتظامے کے اعلیٰ افسران کے علاوہ یونورسٹی حکام بھی موجود تھے کنکلیو کا مقصد جمہ کشمیر یوٹی میں اکترہات انکیوبیشن اور سٹارٹ اپس کے اقدامات کی حمایت کرنا ہے تاکہ سنت اور اکاڈمی کے درمیان فرق کو کم کیا جائے پیشے ہمارے نمائند کی ریپورٹ سرہدیزلہ ڈوڑا میں ایک دلدوز سڑک حادثے میں بڑے پیمانے پر اجانوں کا زیاہ ہوا ہے ہمارے نمائند کے مطابق یہ حادثہ بدھ کی صبح کو ڈوڑا کے اثر نامی علاقے میں پیش آیا جب مسافروں سے کھچا کھچ بری ایک بس ڈریور کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری کھائی میں جاگری جس کے رتیجے میں بس میں سوار چھپن مسافروں میں سے سنتیس کی موت جائے حادثہ پر ہی ہوئی جبکہ حادثے میں انیس افراد زخمی ہوئے جن میں سے چھ زخمیوں کو ائر لفٹ کرا کر علاج مولجا کے لئے جی ایم سی جمہ منتقل کے لکے آ گیا پیش جمہ سے مشکور امد بھٹ کی ریپورٹ جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے بدھ کو شماری کشمیر کے قسم پٹن میں ایک عمامی جلسے سے خطاب کیا جس دوران سابق وزیرالہ نے بی جے بی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے جمہ کشمیر میں جمہوریت کو تحس نحس کر دیا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ میں سیاست میں رہ کر سیاست کر رہا ہوں نہ کی سودہ بازی پیشے یہ ریپورٹ جمہ کشمیر یو ٹی کے لیٹین گورنر منوچ سنہ نے ڈوڑا میں پیش آئی سرک کے دلخراش حادثے پر گہرے صدمی کا اظہار کیا ہے گورنر مصوف نے صوبائی کمیشنر اور جللہ انتظامہ کم کو محلقین کو تمام تر امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے پیشے یہ ریپورٹ ریاست مدیہ پردیش میں بودھ کی شام کو انتخابی مہم اقتدام پذیر ہوئی ریاست میں سترہ نومبر کو اسم ملی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد اب امیدوار زیادہ سے زیادہ ووٹروں کو اپنی طرف فراہب کرنے کے لیے گر گر جا رہے ہیں انتخابی ماہرین کے مطابق ریاست میں بی جی پی اور کانگریس کے ماں بین کانٹی کا ٹکر ہوگا پیشے یہ ریپورٹ زلہ ترکیہ جی کمیشنر ڈوڑا نے اثر ڈوڑا میں پیش آئے حاجسے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس حاجسے میں ابھی تک سنتیس مسافروں کی مارے جانے کی تصدیق ہوئی ہے ڈی سی ڈوڑا نے حاجسے کی وجوہات کے بارے میں بتایا کہ گاڑی شاید غلط طریقے سے چلائی جا رہی تھی اسی وجہ سے یہ علمناک حاجسہ پیش آیا پیشے جمہور سے مشکور امد بشت کی ریپورٹ دیکھیں دکھت درگٹنا ہوئی ہاں ہمارے ڈیسٹرک میں ایک بس جس میں 56 لوگ سوار تھے ایک ایک تراجک ایکسیدینٹ بتایا جا رہا ہے کہ شاید بس صحیح دریکی سے نہیں چل بھی اسی لئے گلت سیٹ جا کے گئے ڈیسٹرک میں we have some losses 37 ابھی ترکیزوالٹیز ہیں اور 19 آر انجر مجھے چیزے چیزیں چیک کروالی ہیں گاڑی کی انشورنز گاڑی کی سرویس لائف ہے دوزار بیس کا موڈل ہے تو ساری چیزیں ٹھیک پائی گئی ہیں شاید جو ہمارے ڈرائیور ہیں وہ بھی اس میں ڈیجیسٹ پائی گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چلائی گئی تھی بیسے کریش پیریئرز بھی ہم نے چیک کروالی کریش پیریئرز اس لوکیشن پر نئے لگے تھے اور پیریش پیریئرز کے اوپر سے گاڑی جمپ کر کے نیچے گئے تو ہم اس کے انکوائری کر رہے ہیں جو بھی ہوگا پینڈنگز آ جائے ہیں سیرنگر میں بودھ کو پیشے سے انجینئر صحیح طارق نامی نوجوان نیک کریماز فوڈ ریسٹورنٹ کھولا ہے جس کی بودھ کو کرا نگر سیرنگر میں سیرنگر منسپل کارپریشن کے کمیشنر نے بازرکٹور پر اپتاہ کیا مذکورہ ریسٹوران پر پہلی بار کشمیر میں تندوری بکرہ دستیاب ہوگا علاوہ ازی ہر طرح کے لذیذ پکوان مناسب کمتوں پر ہر وقت دستیاب رہیں گے ایس ایم سی کے کمیشنر نے ریسٹوران کی کامیابی کے لیے نیک خواہشہ کا اظہار کیا پیشے سے نگر سے شویب نبی کی یہ ریپورٹ ایک تو جب بھی کوئی بھی آؤٹلٹ کھلتا ہے کوئی بھی اس میں اس کے بڑی ڈیریک لینکیج ہوتی ہے کافی سارے لوگ ان کو ڈیریک لی شیفز کو ملتا ہے ویٹرز کو ملتا ہے جو کام کرنے والے ہوتے ان کو ڈیریک روزگار ملتا ہے ایسی کے ساتھ جو راو میٹیریل ہوتا ہے جو فرنیچر ہوتا ہے سب ہی انڈیسٹریز میں اچھی کاسی انڈیریک لینکیج بھی ہوتی ہے دوسرا یہ ایک بہت اہم انڈیکیٹر ہے سٹی کی پروسپیریٹی کا سٹی کی ڈیولپمنٹ کا اگر اچھے ریسٹورنٹس کھلتے ہیں اچھی جاکیں کھلتے ہیں تو these are spaces where tourists can come these are the spaces where our families can go out in the evening تو مجھے لگتا ہے میں سب سے پہلے جو یہاں پہ فرنچائزی اونر ہیں جو انہیں بورا ہی اچھا سٹ اپ کیا ان کو مبارک بات دینا چاہوں گا انہوں نے بہت ہی good wishes دینا چاہوں گا کہ ان کا بزنس بہت اچھا prosper کرے اور جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اسے مستفید ہو سکے مجھے لگتا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ رنڈ ہے اسے پہ اگر آپ اکراؤس دی سٹی دیکھیں گے جس طریقے سے cafes جس طریقے سے لیٹ نائٹ ہمارا تو شہر شام کو سات بجے سو جاتا تھا رات میں لوگ لیٹ نائٹ بہار ہوتے ہیں and then this is something which is which is very important for that کہ آپ بھی اگر کہیں جاتے ہو کبھی گواج چلے جاؤ کبھی کسی دوسرے سٹی میں چلے جاؤ تو شام کو you want to go to a place where you can eat food ڈلی جاتے ہیں تو کاریمز بڑا ایک مجھ لگتا کشمیریوں کے لی خاص طور پر ایک must come destination ہوتی ہے ان کا کھانا بڑا مشہور ہے so I think this is something really welcome یہ ہمارا تیسرا ہوت لیٹ ہے کشتے تین سالوں سے اہت اوپن کیا ہے یہاں آپ کو سب سے بیشت اپلائی بھول ملے گا تو کاریم زی برینڈ ہے کشتے 220 سالوں سے چاہ رہا ہے انڈیا میں آل آل برلت چاہ رہا ہے ہمارے کشمیر میں تقریباً پانچے اوپن چے اوپن چاہ رہی ہے پلوامہ میں آلتناک میرے اور ہمارے ایدر پورا ہے گھوژی بہر ہے اور یہ ہمارا تیسرا میرا اوٹلیٹ ہے جو کشمیر سرینگر میں میں نے اوپن کیا ہوں ریٹس تو ہماری نورمل ہیں باقی کچھ چیزیں جو یہاں کوئی ریشٹورنٹ نہیں سرکتا ہے جیسے تندوری بکرہ ہے تندوری ران جو کشمیر میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا جہنڈ کے میں کہیں نہیں ملے گا تو یہ چیزیں ہماری جو اور ریٹس بھی ہماری جو ہے وہ نورمل ہے باقی ریشٹورنٹ سے کے کمپیرزن میں کم ہی رکھی ہے ہمیں ابھی جو مکشمیر واقع بوڑڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درقشاں اندرابی نے بودھ کو سیری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں جمع کشمیر میں تشہ کے بڑھتے ہوئے رجحان پر گہرے تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ یوٹی میں گن کلچر اب اپنی آخرین آخری اس سانسے گن رہا ہے تاہم اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا چلینج منشیات کا کاروبار ہے جس کے وجہ سے ہزاروں جوانوں کا مستقبل گپ اندھیرے میں چلا گیا ہے اور انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے مکمل خادمے کے لیے عوام کو پولیس کے شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا پیشے سنگر سے شعب نبی کی یہ ریپورٹ آپ نے دیکھا کہ پچھلے تیس پینتیس سال سے ہمیں یہ یہاں پہ صرف نوجوانوں کے ہاتھوں میں گن تھا اس سے ہماری ایک جنریشن ختم ہو گئی اور جب گن اب دیرے دیرے گن کلچر ختم ہو گیا تو ہمارے سامنے اب ڈرگ آ گیا حالانکہ یہ پہلے ہی ہمارے روٹس میں آ چکا تھا لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کیونکہ ہم یہی آئے دن دیکھتے تھے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کنکر ہیں پتھر ہیں وہ پتھراو کرتے ہیں تو ہمارے لوگ اسی میں رہتے تھے کہ یہ پتھراو کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اور ہمارے لوگوں نے ہمارے جو بڑے لوگ تھے جو لیڈرز خود کو کہتے ہیں انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے رگوں میں جو نشے کی لطھ ڈالی ہے اس سے نہ وہ گھر کے رہے نہ وہ گھاٹ کے رہے آج آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ بچے سڑکوں پہ مر رہے ہیں وہ ایسے نہیں مر رہے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے ان کو ان کو یا ڈرگ نہیں مل رہا ہے یا وہ نشے کی لطھ میں ایسے تباہ ہو چکے ہیں کہ اب ان کو بس موت کی آگوش میں ہی جانا ہو رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے ہر ایک کو لڑنا ہے صرف یہ پولیس کا کام نہیں ہے صرف یہ بارڈر سیکیورٹی کا فورس کا کام نہیں یہ ہم سبوں کا کام ہے کہ ہم اس نشے کی لطھ کو اپنے اس سرزمین سے ختم کریں تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزبان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر